اللہ کی دی ہوئی ڈیل کو اپنی چلاکیاں مت سمجھو جس دن اس نے رسی کھینچ لی مو کے بل ہی گرو گے السلام علیکم جی گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام پریشانیاں تمام تکلیفیں تمام دکھ دور کرے دیر ساری خوشیاں دے جی آمین سممہ آمین الحمدللہ جی یہ میں اور سہانہ صبح صبح جو ملک شیک بنا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایپل ڈالا اور دودھ ڈالا تو اس کا شیک بنا کے میں نے اپنے لیے نکال لیا اس کے بعد اس میں میں نے بنانے ڈال لیا اور تھوڑی سی چینی ڈال لیا اور اس کو شیک کر کے میں سہانہ کے لیے نکال لوں گی ٹھیک ہے جی کیونکہ میں بنانے والا نہیں پیتی اور سہانہ جو ہے وہ صرف خالی ایپل والا نہیں پیتی اور سہانہ ساتھ میں برف بھی نہیں لیتی اور اس کے بعد جو باقی دودھ بچا ہے اس میں ہم نے برف ڈال لیا اور سہانہ کے بابا کے لیے یعنی میری ہسپنڈ کے لیے ہم نے بنا لیا تو صبح صبح آج یوگرٹ نہیں تھا تو ہم نے سوچا چلے گھر پہ یوگرٹ نہیں تھا تو ہم نے سوچا چلے ملک شیکی بنا لکے پی لیتے ہیں ویسے بھی میں اکثر ایپل ڈال کے تو بنا لیتی ہوں اس کے بعد یہ الحمدللہ یہ علماری میں نے برطنوں والی صاف کی ہے اس میں سے سارے برطن نکال لیا اور آج اس کی نا صفائی ہونے لگی ہے اور بتا کہ آپ بے شک باندھی ہوتی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی ذرے سے اس کے اوپر گر جاتے ہیں یہ برطن وہ ہیں جو ہم لوگ ریگولر یوز کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کسی دن سارے نکلتے ہیں کسی دن نہیں نکلتے اس طرح وہ بدل بدل کے ایسا نہیں ہم لوگ کرتے کہ بیس ایک ہی سیٹ لگا لیا اور کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پڑے رہنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو یوز کرتے رہو بدل بدل کے یوز کرو گے نا تو ایک تو بندہ سادہ سا کھانا بھی بنایا ہونا تو اگر برطن بدل بدل کے آپ کرو گے نا تو وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا لگے گا تو میری بیٹی ذرا چلی گئی تھی باہر تو میں نے سوچا چلو میں نا ان کو صاف کر دوں اور ساتھ ہی میں ایک زبردستی ٹپ بتاؤں گی کہ یہ جو نئے برطن آتے ہیں تو ان کے اندر نہ ہوتا ہے وہ ایک انہوں نے کاغذ سا ڈالا ہوتا ہے تو اسے پھینکنا نہیں چاہیے اسے اس میں رہنے دینا چاہیے جب بھی برطن واش کریں تو وہ آپس اس میں راک دیں اس طرح برطنوں میں رگڑ وغیرہ نہیں آتی تو آج یہ کچھ برطنوں میں یہ تو سیٹ میری مسن سسٹر نے مجھے جب میں پاکستان سے آئی تھی تب کا ہے اس نے مجھے دیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی سال ہو گیا اور ابھی بھی ہم لوگ ایسا نہیں کہ یوز نہیں کرتے اور یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہلکی ہلکی سی مٹی پڑی ہوئی ہے تو میں نے سوچا ان کو صاف کرتی ہوں ساتھ میں وہ ٹپ بتاتی ہوں میں نے یہ جو رکھے ہوئے ہیں نا پاس یہ شاپنگ جو بیگ آتے ہیں مثلا کاغذ کے تو ان کو کاٹ کے تو جو برطن نہیں ہے مثلا جن میں ہتم ہو گئے تھے وہ پھر میں ڈال رہی ہوں لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب بچیاں نکالتی ہیں تو کئی بار ایسے ہوتا ہے واپس رکھنے ہوئے تو وہ پھینک دیتی ہیں اس کے بعد جی یہ دیکھیں ایک اور ضبط دس سی ٹپ آپ کو بتاؤں گی کچھ برطن ہمارے جو ہوتے ہیں نا حراب ہو جاتے ہیں اس طرح ان کے گرد سالن وغیرہ لگ جاتا ہے یا ویسے ہی پلاہٹ سی آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ بجائے اس کے ان کو پھینک دیں کئی بار کچھ برطن دل کے بہت قریب ہوتے ہیں پھینکنے کو بلکل دل نہیں کرتا تو تھوڑی سی ہم نے بلیچ لے لینی ہے بلیچ جو ہے نا وہ ہم نے ایک کارٹن برڈ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی لگا لگا کے نہ تو ہلکا ہلکا اسے رگڑن ہے تو اس طرح سارا جتنا بھی اس میں گند ہوگا وہ سارا نکل جائے گا اور برطن بلکل صاف ہو جائیں گے بعض اوقات جو پلاسٹک کی پلیٹیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے کولیوں اور کپوں میں لگ جاتی ہے تو پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ان کو یا تو پھینک دیں یہ دوں گا کافی دیر سے ایسے ہی تھوڑا سا پیلا ہو گیا ہوا تھا تو پڑا ہوا تھا تو میں نے پھینکا نہیں آج میری بیٹی کہتی ہے ماما اسے پھینک دیں تو میں نے کہا نہیں میرا دل نہیں کر رہا پھینکنے کو وہی بات نا کہ کچھ برطن دل کے قریب ہوتے ہیں یہ جو سیٹ میری بہن نے دیا تھا نا یہ اسی کے ساتھ کر دوں گا ہے تو میں نے اس کو اس کے ساتھ صاف کیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی میرے پاس ایک کپ ہے جس کے اوپر آنا لکھا ہوا ہے یہ میں نے اپنی بیٹی کو گفت دیا جب میری بیٹی کا نام ویسے تو آمنہ ہے ماشاءاللہ اور جب وہ ادھر آئی نا تو ان ٹالین لوگوں کو آمنہ نہیں آتا تھا تو وہ آنا آنا بولتے تھے تو ہم نے بھی اسے آنا آنا بولنا شروع کر دیا تو یہ ایک دفعہ میں ایرو سپین میں گئی تو وہاں پہ یہ کپ لگا ہوا تھا تو میں نے اسے لاکے گفت دیا یہ بھی کافی دیر سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے اب تھوڑا حراب ہو رہا تھا تو میری بیٹی کہتی کہ نہیں ماما اس کو بھی پھینک دے تو میں نے کہا نہیں یہ میں نہیں پھینک ہوں گی اس کو بھی میں صاف کروں گی اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ نہ میں ہلکا ہلکا سا لگا رہی ہوں اور یہ سارا مطلب صاف ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی گندہ اور ہمارا ویسے بھی جو کپ ہوتے ہیں نا روٹین جو والے جو جس میں ہر روز ہم چائے پیتے ہیں تو ان کے جو ڈنڈیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر سپنچ نہیں جاتا تو آپ اس کے ساتھ نا اس کو بھی صاف کریں گے تو وہ مطلب وہ بھی صاف ہو جائیں گے یہ اس طرح آپ نے لینی ہے تو لگا لگا کے نا تو صاف کریں گے بلیو کریں آپ کے برطن بالکل چمک جائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے صاف ہو گے اندر سے بھی اور باہر سے بھی اور جو تھوڑی بہت قصر رہ جاتی ہے نا وہ سابن کے ساتھ آپ سپنچ مارو گے تو ماشاءاللہ وہ چمک جائیں گے ابھی میں اس کو ماروں گی نا تو اس کے بعد اور زیادہ چمک جائیں گے بلکل ایسے لگتا ہے جیسے نیو برطن ہے ہمارے جو پلاسٹک کے برطن ہیں وہ زیادہ ایسے ہو جاتے ہیں چینی کے بہت کم ہوتے ہیں یہ اڈوں کا پتہ نہیں کیوں ہو گیا اس کے گرد نا خردرا سا ہے وہ تو اس کے اوپر نا وہ کچھ شوربہ وغیرہ یا کچھ چیز لگ گئی تو اس طرح ہو گیا ہے ورنہ چینی کے برطن بہت کم ایسے ہوتے ہیں یا کپ کو بغیرہ ہو جاتے ہیں یا پلاسٹک کے ہو جاتے ہیں تو ان کو اگر آپ ایسے کرو گے تو بہت ہی زبردست ٹیپ ہے آپ برطن مثل پھینک ہو گے نہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میرا جو برطنوں والا سلسلہ ہے نا پلیٹوں اور یہ تھوڑا سا یہ تو ہو گیا صاف ماشاءاللہ تو ان کو میں نے سیٹ کر دیا اس طرح جب آپ تھوڑے تھوڑے مثلا بہت زیادہ ہم لوگ برطن ڈال دیتے ہیں نا اس طرح علماریوں میں تو جب لینے ہوتے ہیں تو ہمیں مل نہیں رہے ہوتے تو ان کو تھوڑا سا ایسے کھولے کھولے کر کے رکھیں تاکہ ہمیں ایزی لی ہم جب مہمان آئے تو جلدی سے نکال لیں یا اپنے لیے بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو جلدی جلدی نکال لیں بس تھوڑے تھوڑے برطن رکھیں بہت زیادہ برطن ہم لوگ خرید لیتے ہیں اور گھروں میں ہوتے ہیں جو کہ سنبھال لیں پھر بہت مشکل ہو جاتے ہیں لیکن کیا کریں جی جب فیملیاں بڑی ہوں یا مہمانوں کا آنا جانو تو پھر تو لینے ہی پڑتے ہیں اور ماشاءاللہ اس طرح صاف کر لینا دو تین ماہ کے بعد تو یہ بڑا ہی ماشاءاللہ چمک دمک ہو جاتی ہے الحمدللہ اور اس کے بعد ہمارا آگیا جی کھانے پینے کا وقفہ تو یہ والا ہربوزہ ماشاءاللہ بہت ہی میٹھا ہوتا ہے تو اس کی فیلنگ بالکل ایسے آتی ہے جیسے ہم پاکستان میں ہربوزہ کھا رہے ہیں یہاں پہ اور بھی بہت کلر کلر کے ملتے ہیں لیکن کچھ اتنے مزے کے نہیں ہوتے اور یہ ماشاءاللہ بہت مزے کا اور سہانا جو ہے نا مجھے بہت فروڈ پسند ہے تو سہانا کو بھی ماشاءاللہ ساتھ میں کھانا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے نکال لیے سارے گلاس اور ایکچلی میری بڑی بیٹی آگئی تو اس نے کہا میں نے تو یہ کل ہی کرنا تھا تو میری بیٹی نے کہا نہیں ماما آج ہی کرتے ہیں تو یہ میں نے واش کر لیے ہیں اب ڈرائے کر لیے ہیں اب ان کو میں نے سیٹ کر دیا اور یہ دیکھیں گلاس بھی میں نے بہت زیادہ مصن بگدر نہیں اس کے اندر مچائی کے اوپر نیچے بہت سارے رکھ لوں اتنے رکھوں گی جتنے ایزی ایزی باقی کے پیک کر کے آپ ڈیبو میں کہیں بھی آپ جیسے بیسمنٹ میں رکھ سکتے ہو یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایزی لی ہمیں مل جائیں وہ بھی آپ بہت سارے باکس لیں ڈبے لیں گتے کے اس میں ڈال لیں ڈال کے اوپر آپ نے لیکھ دینا کہ اس میں یہ یہ برطن ہے تاکہ جب آپ کو چاہیے ہوں تو آپ جلدی جلدی نکال لو تو ایسے نہیں کہ بس ڈال کے تو سٹور میں پھینکتی ہے اور جب ہمیں چاہیے ہوں تو وہ ہمیں ملے ہی نا تو الحمدللہ جی دیکھیں جی ماشاءاللہ جب ہم پاکستان سے آئے تھے تو بہت سارے برطن جو ہمارے جہیز وغیرہ کے اور گھر میں بھی بنائے ہوتے تھے وہیں چوڑائے تھے اور یہاں پہ آ کے بھی الحمدللہ ہم نے برطن بنا لیے بہت سارے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آج شاہ پہ بہت ہی مزے دار مینگو آئے ہوئے ہیں اور بلیو کریں یہ فرس ٹائم مینگو ایسے آئے ہیں اس سے پہلے مینگو بہت پیارے پیارے آئے ہیں لیکن اتنے زیادہ ان کی شکل بڑی خوبصورت ہوتی تھی لیکن وہ اتنے میٹھے نہیں ہوتے مجھے ان کا نام وغیرہ نہیں آتا لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے مزے کے ہیں یہ وہ والے مینگو ہیں جو مثلا ان کو نرم کر کے ہم لوگ کھاتے تھے آج کل تو بچوں کو کہنا ایسے نرم کر کے کھالو تو وہ حاصرے ہوتے ہیں تو میرے بچے تو کہیں گے ماما یا ملکشک بنا دو یا کاٹ کے مطلب کاٹنا بھی ایسے نہیں کہ چلکا اس کے اوپر ہو وہ چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا کے دو تو پھر وہ کھائیں گے ورنہ نہیں تو آج میں نے اور سوہانہ نے تو میں نے کہا سوہانہ کو بھی سکھاتی ہوں اور خود بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں نے اس کو نرم کر کے سوہانہ کو بھی کھلایا اور اتنا میٹھا تھا نا تو اگر آپ تو اٹلی میں ہو تو یہ مینگو آئے ہوئے ہیں تو آپ ضرور کھائیں اور اس کے بعد تھنڈی تھنڈی لسی بھی ہیں اور پاکستان کو یاد کریں ماشاءاللہ مو میں پانی آ رہا ہے ایکچولی عام لوگ نا بار بار اس میں فروٹس کے نا تھوڑا تھوڑا کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں یہ دیکھیں جی بازو جو اس دن میں اپنی بیٹی کے دکھا رہی تھی میں نے بھی تیموں سے منگو آئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سوہانہ کے لیے سرپرائز اور یہ ہے بیبو کا سرپرائز پیارا سارا یہ دیکھیں بلیک کلر کا کیچر ہے پیارا سارا اور ساتھ میں ایک یہ گولڈن کیچر ہے فینسی سوٹوں کے لیے اور یہ دیکھیں جوڑا بنا کے تو اس کے اوپر اس طرح لگا لیں اور کتنا پیارا لگے گا یہ ماشاءاللہ اور یہ بھی جوڑے پر لگا سکتے ہیں یہ جو دوسرا ہے اس کو بھی اس طرح پونی کر کے بھی نہ انچی تو اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میرے بازو اب یہ پپڑا کافی اچھا انہوں نے نسن کیا ہوا ہے آپ کے پاس ہارپ سلیو ہوتے ہیں یا پھر کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ شرٹ بغیرہ پہنی ہوتی ہے تو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو یہ والے بازو پہنے اور نماز پڑھنی یہ میں نے تیموں سے منگوایا آپ کو بھی اگر ضرورت ہے تو وہاں سے منگوا سکتے ہو ایک وائٹ کلر کا اور ایک یہ ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی میں اپنے لیے نان بنانے لگی ہوں ہم لوگوں نے میری بیٹی نے نان بنائے ہیں چھوٹی نے تو اس نے نا طوی پہ بنائے ہیں تو مجھے نا طوی والا تھوڑا اتنا اچھا نہیں لگتا تو میں نے کہا چلو میں اپنے لیے ایک ہی بنانا ہے تو اس میں فورنوں میں بنا لیتی ہوں یعنی اوون میں بنا لیتی ہوں تو اس کو میں نے ایسے وہ ٹری جو ہے نا اس کو الٹا کر کے نا ٹری کو اچھی طرح پہلے گرم کر لینا ہے اور پھر اس کے الٹا کر کے نا اس کے اوپر پانی لگا کے نا تو آپ نے ڈالنا ہے تیل لگا کے اور یہ دیکھیں مزیدار سا میرا نان ہو گیا تھا تھیار چلو میں آپ کو بہت شکریہ دیں چینل کو سبسکرائز کر دیں کر دیں کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ دیں اللہ حافظ